اسلام علیکم فرنڈ کوئیت کی جانب سے کافی زیادہ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس آئی ہیں جو کہ آپ لوگوں ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے پہلی اپ ڈیٹ کوئیت وزیر داخلہ و مملکت برائے کابینہ السلہ کا فائر پاور کی تیاری کا معینہ ہے اور دوسری اپ ڈیٹ کسٹم کی بڑی کروائی ہوئی ہے جس میں دو بنگلہ دیشی ملک بدر کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک خبر آئی ہے فنتاس اکیلہ اور محبولہ کے ریائشوں کے لیے ایک گورمنٹ کے طرف سے ہدایات جاری کی گئی ہیں تو فرنڈ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواستہ کے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے تو فرنڈ سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے ہیں نائب وزیر عظم کی موجودگی میں وزیر داخلہ اور وزیر مملکت برائے کابینہ امور خالد السلہ اور پبلک فائر فورس کے سربران لیفٹن جرنل خالد اور قائدین کی موجودگی میں کوئیت کی فوج وزارت داخلہ نیشنل گارڈ وزارت ورکس پبلک آتھارٹی برائے سڑکوں اور کوئیت میونسپلٹی اور کوئیت آئل کمپنی کے او سی کی جانب سے بارش اور سلاب حادثات میں عوامی فائر فورس کی مدد کرنے والے حاکم نے معینہ کیا ال احمد الجابر السبا پل کے جنوبی حصے پر دنیا کے جدید ترین ہارڈ ورک فولڈنگ وارٹر ڈرائیونگ پمپ کی تصدیب کر دی گئی ہے جو مستقبل قریب میں آنے والی بارشوں کے موسم میں ملک کے فائر اسٹیشنوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لئے خدمات میں پیش کیے گئے ہیں افتتا کے موقع پر نئے پمپوں کے لئے مختلف میڈیا ذرائع کی موجودگی میں ایک برائراز پروگرام کا انقاد کیا گیا ان پمپوں میں پانی کو کھینچنے بہو اور ایک منٹ میں سکسٹی سکس تھاؤزنڈ گیلن تک کی طاقت کے ساتھ پمپ کرنے کی تیز رفتار صلاحیت موجود ہے آٹھ ہنچ امریکی سخات ان پمپ میں ایک سو بیس ہوزون سے پانی کھینچنے کی صلاحیت موجود ہے تمام فائر سٹیشن پر تقسیم ایک سو ساٹھ سے زیادہ پورٹیبل اور الیکٹرک پمپ کے علاوہ چالیس ٹرنیل پمپ بھی شامل ہیں جن کی پمپنگ کی گنجائش آٹھ ہزار گیلن فی منٹ تک ہے کچھ فائر سٹیشنوں کو ٹورنٹس اور بارش میں بچاؤ کے خصوصی طریقہ کار مہیا کیے گئے ہیں اس کے علاوہ نکل پذیر کشتیاں ان تمام جگہوں پر استعمال کی جائیں گی جہاں پانی کی سطح میں اضافے کی توقع ہے اس کے علاوہ خبر آئی ہے بنگلہ دیشیوں کی ملک بدری کے ساتھ سمگلنگ شدہ رست کی فرہامی کو ناکام بنا دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق ریاست کی جانب سے دی جانے والی امدادی سمان کی سمگلنگ کا مقابلہ کرنے کے نتیجہ میں سیکیورٹی اور کسٹم آفیسرز نے اسمگلوں پر چھاپے جاری رکھے جس کے نتیجے میں دو الگ لگ چھاپوں میں محکمہ برائے فوجداری تحقیقات کے اہلکاروں نے دو بنگلہ دیشی شہریوں کو جلیب کے علاقے سے اپنی تحویل میں لے لیا جو حکومتی راشن اور سپلائی کو ایک جگہ پر محفوظ کر رہے تھے سالمی بارڈر کے جوانوں نے بڑی مقدار میں راشن کی کھیپ ضبط کر لی جو کسی دوسرے ملک میں جا رہے تھے پہلے قبضے کی تفصیلات کے بارے میں ایک سیکیورٹی ذرہ نے بتایا کہ فروانیا انویسٹیگیشن جلیب الشوخ انویسٹیگیشن آفیس نے بنگلہ دیشیوں کو اس وقت گرفتار کیا جب انہیں جلیب میں ایک گودام کے وجود کی اطلاع مصول ہوئی جس میں سبسیڈی کی ایک بڑی مقدار موجود تھی تلاش نگرانی اور تفتیش کرنے پر انہوں نے اسے یقینی بنایا انہوں نے مزید کہا کہ جاسوسوں نے ایک ایسی فورس تشکیل دی جس نے اسٹور پر چھاپا مار کر سمان قبضے میں لیا اور بنگلہ دیشی شہریوں کو گرفتار کر لیا دورانے تفتیش ملزمان نے اطراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ سمان سپلائی مراکت سے وصول کرنے کے بعد شہریوں سے اس سمان کی اصل قیمت پر خریدتے ہیں اور انہیں پھر قویت سے باہر دگنی قیمتوں پر فروخت کرنے کے لیے اسٹور کر دیتے ہیں تعلقات آما اور سیکیورٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے جاری کردہ بیان کے مطابق ضبط شدہ مقدار میں ایک ہزار کلو چاول چھ سو کلو چینی ڈائی سو کلو دال چھتیس گیلن کا تخمنیاں لگایا گیا تیل اور بچوں کے فارمولے سوکھے دودھ کے فورٹی ایٹ کین قبضے میں لے لیے گئے ہیں اور ملزمان کو ملک سے جلاوطن کیا جا رہا ہے کسٹم کی عوامی انتظامیہ نے ہر ایک کو خبردار کیا ہے کہ جو کوئی بھی اس حکومت کی جانب سے دیے جانے والے اس راشن کی کسی بھی قسم کی خرید و فروت کا حصہ بنے گا وہ خود کو قانونی اعتصاب کے سامنے لے آئے گا اور اس کے خلاف کسٹم اقدامات اٹھائے گا فرنڈ اس کے علاوہ خبر آئی ہے فنتاس اکیلہ اور محبولہ کے رہائشی مقرر اوقات میں ہی صحت کے مراتکز کا دورہ کر سکیں گے تفصیلات کے مطابق وزارت صحت نے فنتاس کے رہائشیوں کے لیے ہیلتھ سینٹر کا دورہ کرنے کے لیے مقصود اوقات کا مقرر کر دیئے ہیں وزارت صحت نے اس حوالے سے وضاحتی بیان میں جاری کیا جس میں وضاحت کی گئی کہ فنتاس کے رہائشی اور شہریوں کے لیے ہیلتھ سینٹر پر تبادلہ خیال جاری تھا تاہم ہم اب حتمی فیصلے کے بعد اوقات کا مقرر کر دیئے گئے ہیں وزارت نے واضح کیا کہ فنتاس ہیلتھ سینٹر کے صوبہ کے اوقات کوئیتی شہریوں کے لیے مقرر کیا گئے ہیں جبکہ شام کے وقت رہائشی فنتاس ہیلتھ سینٹر کا دورہ کر سکتے ہیں وزارت نے مزید کہا کہ فنتاس اکیلہ اور محبولہ کے رہائشی صوبہ و شام کے اوقات میں فنتاس ہیلتھ سینٹر کا دورہ کر سکتے ہیں فرنڈ اس کے علاوہ خبر آئی ہے پاکستان اور بھارت سے آنے والے دو سو سے زائد سیادتی ویزا رکھنے والے وطن واپس پہنچ گئے ہیں بھارت اور پاکستان کے دو سو سے زائد پھنسے ہوئے سیادتی ویزا ہولڈر جو متعدہ ارب امارات امیگریشن حاکم کے ذریعے تیہ شدہ کم سے کم داخلے کے میار پر پورا نہیں اتر سکے تھے انہیں جمعیرات کے روز وطن واپس جانا پڑا پاکستان کے کل پانچ سو پنتالیس سیادتی ویزا ہولڈر اور سو سے زائد ہندوستانی شہری بودھ سے دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پھنسے ہوئے تھے دبائی میں پاکستانی اور ہندوستانی سفارتی مشن کے ذرائع اور ٹریول کمپنیوں نے دبائی میں پھنسے ہوئے مسافروں کی خبروں کی تصدیق کی ہے جو میں رات کی دوپیر ایک بجے تاکہ ہندوستان اور پاکستان سے دو سو سے زائد مسافر پہلے ہی اپنے اپنے ملک واپس لوٹ چکے تھے ہوای اڈے کے ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جنوبی ایشین اور افریقن ممالک کے کچھ دیگر ممالک کے مسافر بھی اسی طرح کی ایک مشکل صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں دبائی میں جنرل ڈریکٹر ایگزیکیوٹ آف ریزیڈنسی اور غیر ملکی امور جی ڈی آئر ایف اے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ سیاحتی ویزا رکھنے والوں کے داخلے کی شرائط پر عمل نہ کرنے پر مسافروں کو دبائی میں داخلے سے روک دیا گیا تھا متحدہ عرب امرات کے امیگریشن کے اصول کے مطابق مسافروں کو لازمی طور پر ہوتلوں کی ریزرویشن یا کسی رشتہ دار کا حوالہ اور واپسی کی ٹکٹ کی بوکنگ رکھنی ہوگی آتھارٹی نے یہ بھی کہا کہ ویزا کے ایک وائد کی پاسداری کرنے والے بہت سارے مسافروں کو دبائی آنے پر تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے جمعیرات کے روز کونسلیٹ جرنل آف پاکستان نے بتایا کہ پا ویزیٹ ویزا پر آنے والے مجموعی طور پر پانچ سو پنتالیس پاکستانی شہری جو پی اے اے ایئر بلیو فلائی دبائی اور مراد سے دبائی پہنچے تھے متحدہ عرب امراد کے امیگریشن حاکم کی جانب سے تہہ شدہ داخلی شرائط کی تعمیل نہ کرنے پر متحدہ عرب امراد میں داخلے سے انکار کر دیا گیا تھا کل سے اب تک تقریباً 169 افراد وطن واپس جا چکے ہیں دبائی میں پاکستان کے کونسلل جرنل احمد ماجد علی نے کہا کہ ہم ہوائی اڈے پر پنسے ہوئے لوگوں کو واپس بیج رہے ہیں اور جیسے ہی ہوائی جاز میں نششتیں دستیاب ہوں یہ عمل جاری رہے گا تو فرینڈ یہ تھی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ کوئیت کی جانب سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی اگر ویڈیو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو ریپلائے کریں گے اللہ حافظ